موسیقی 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 پارٹی کی نمائندگی کو اہمیت دیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے کارکون مجود ہیں جن کی نگاہ ہمیشہ لوگوں کے مسائل حل کرنے پر لگی رہتی ہے رہی بات آپ کی آپ کا سوال ہے کہ دو ماہ بھی ابھی ہوئے نہیں تو کیوں لوگ کسرت سے اکثریتی لوگ جو ملزبان وہ رہا ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی مضمت کی جائے اس بات کی کم ہے اور جس طرح سے میں اس ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں میں تین تریخ تین اکتوکبر کو جڑا مالا میں پاسٹر وکی کی بیل اپلیکیشن پر بحث کے لیے میں بھی وہاں موجود تھا فکلا بھی موجود تھے وکی کے وکیل رانہ زاہد صاحب نے وہاں پر بحث مبازہ کیا اور اسی دوران کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک جھنبٹ کی شکل میں وہاں پر پیش کیے گئے کچھ لوگوں کو دہشت گردی کوٹ میں پیش کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ان کو آتے دیکھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یقینا یہ سانے جڑا والا کے ملزبان ہیں اور میں بڑی دلچسپی کے ساتھ وہاں پر اندر گیا ہوں بیٹھا ہوں اور جب میں اندر بیٹھا ہوں تو میں دیکھنا یہ جا رہا تھا کہ سرکار کی طرف سے یا ہمارے کسی کرسچن آدارے کی طرف سے کوئی وکیل ملزبان کے خلاف حقائق بیان کرنے کے لیے آتا ہے یا نہیں لیکن وہاں پر کوئی وکیل نہیں آیا بلکہ ضرورت ہی نہیں پڑی کہ عام ایک سادہ جو ہے کپڑوں میں ایک وکیل تھا ان ملزبان کا اس نے ساری لوگوں کے بارے میں گفتگو کی ہے مجیسٹڈ کے ساتھ سلمان صاحب سپیشل مجیسٹڈ تھے جن کی عدالت میں پیش کیا گیا ان کو اور انہیں سب لوگوں کی بل جو ہے وہ گرانڈ کر دی اور میں نے اسی وقت ذمہ دار بہت سے لوگوں کو اس بات سے اگاہ کیا کہ میں جڑاں والا کی صورتحال اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر تو ہم انصاف کی توکو کیسے کر سکتے ہیں ہم عدالت کو بلیم نہیں دے سکتے ہم پولس کو بلیم نہیں دے سکتے جو لوگ وہاں پر موجود ہونے چاہیے تھے یعنی وہاں پر جڑاں والا کے لوگ جو ہیں ان کو ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے مقدمے کی پیاروائی کریں وہاں پر جڑاں والا کے جو مدعی ہیں ان کے بخلا ہونے چاہیے وہاں پر پاسٹر سہبان کو ہونا چاہیے وہاں پر سیاسی جو کارکون ہیں جو متاثرین ہیں جن کے گھر جلائے گئے جن پاسٹر کے چرچ جلائے گئے کوئی موجود نہیں اب کسی کی مقدمہ لڑنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں اور یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے یعنی جڑا والا میں چرچ جلائے جانے لوگوں کے گھر جلائے جانے سے بھی یہ بڑا ثانیہ ہے کہ دو ماہ بھی گزرے نہیں اور کسید تداد میں جو ہے وہ یعنی کسرت سے جو ہے وہ ملزمان کو چھوڑ دیا گیا اکثریتی تداد جو ہے وہ رہائی پا چکی ہے اور جو لوگ رکھے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ کب رہا کر دیے جائیں گے کب انہوں بیلگران کر دی جائے گی یہ بہت بڑا برا وقت ہے پاکستان کی مسیحی برادری جو ہے پاکستان کی جو میاباد جو مسیح قوم ہے اس کے لیے لمعہ فکریہ ہے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی اس بات پر ڈھنڈورہ پیٹ رہی ہے کہ ہمیں شانتی نگر پر کچھ نہیں ملا انصاف ہمیں گوجرہ میں انصاف نہیں ملا سانگلہ میں نہیں ملا جوزف کلونی میں نہیں ملا آئے سا بکٹھے ہو کر اب ہم جڑاں والا جہاں پر کئی درجن یعنی تیس سے زیادہ چرچ ہیں جو جلا دیے گئے سینکڑوں گھر جو ہیں وہ پہلے انہیں لوٹا گیا پھر جو ہے وہ ان کو جلا دیا گیا میں ایک وہاں پر واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں عیسہ نگری جو بالکل وہ شیروان اپل ہے نہر کا اس کے اوپر آبادی ہے وہاں پر فروق مصری نامی ایک شخص ہے جن کے تین بھائیوں کے گھر تھے وہ جلا دیے گئے سورہ سمان اٹھا کے لے گئے ہیں اب جلانے والے کون تھے ہم سائے اور وہ بندے پہلے تو ایک رات ایسا ہوا کہ وہ کوئی تقریباً ایک ماہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے فروق نے فون کر کے بتایا جی جو ملزم حملے میجر تھے وہ پکڑائے ہیں اور وہ ملزمان پولس نے گھنٹہ دو گھنٹے بعد چھوڑ دیئے اب جب انہیں باہر وہ نظر آئے گھومتے پھرتے انہوں نے مجھے اطلاع دیا اور ڈی ایس پی کو بتایا ایس پی کو بتایا میں نے بھی اسی وقت آلہ حکام سے رابطہ کیا میسج کیے کہ یہ ہوا ہے وہ رات دو تین بجے تاکر انہیں اپنی اس شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے پولس نے دوبارہ انہیں گرفتار کر لیا لیکن جن کو گرفتار کر لیا گیا اب انہیں بڑے اچھے طریقہ سے بیل گرانٹ کر دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں علم ہے کہ انہوں نے کسی غریب آدمی کا گھر جلایا ہے اس کے گھر کا پہلے سمان لوٹا اور اگر وہ پولس کی وجہ سے یا عدلیہ کی وجہ سے وہ بچ نکلتے ہیں تو یہ بہت بڑا سانیہ ہے یہ چرچ جلانے لوگوں کے گھر جلانے سے زیادہ بڑا سانیہ ہے کہ غریب مسیحوں کو جن کے گھر چلا دیئے گئے جن کے چرچ جلا دیئے گئے ان کو انصاف نہ ملے تو جو ظالم ہے جو گھر جلانے والا ہے جو چرچ جلانے والا ہے ان کے حوصلے تو بلند ہوں گے اور پھر وہ اس سے بڑا جرم کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے ذہن کو تیار کریں گے سر آپ کیا سوچتے ہیں کہ مطلب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہاں پہ کوئی لوگ ہی نہیں گئے وہاں پہ پاسٹر سہبان نہیں گئے یا جو دوسری جو لوگ ہیں وکٹم جو لوگ ہیں وہ ہی نہیں گئے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ملزمان ہیں ان کو رہا کر دیا گیا بلکل جی میں نے پہلے دن سے ہی ہم چیخ رہے ہیں مسیح پاکستان مسیح عملت پارٹی کہ ہمیں خطشہ ہے کہ سابقہ جتنے ثانیات ہوئے ہیں شانتی نگر سمیت جوزف کلونی تاک کسی میں ہمیں انصاف نہیں ملا ہمیں خطشہ ہے کہ جڑا والا جو ہے اس کی بھی سیل پرچیز ہوگی یعنی کہ یہاں پہ میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا یہ جو بھی آپ نے سیل یا پرچیز کہی ہے بات تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو ثانیہ جڑا والا ہے اس کو مطلب کسی طریقے سے کیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا مطلب اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے دیکھیں جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ کسی نے کیش کروایا کسی نے روپیہ پیسہ مگوایا وہاں پر جا کر کچھوں سمیں سے ان لوگوں تک پہنچایا ہم شکر کے دارے ہیں لیکن میری مراد ان لوگوں سے نہیں میری مراد سیل این پرچیز یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں ادا کرنے کے بعد آپ انصاف کے حصول کے لیے روپیہ پیسہ نہ خرچ کریں انصاف کے حصول کے لیے آپ اپنا وقت نہ دیں انصاف کے حصول کے لیے آپ ان لوگوں کو جن کے جات کر ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں جن کو برطن دی ہیں جن کو آپ نے چارپائیاں دی ہیں انہیں بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو تیار کرنا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں ہم آپ کو وکیل پروائیڈ کرتے ہیں ہم ہر پیشی پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تابند صاحب ملے گا بالکل آپ کی بات صحیح ہے یعنی کہ آپ کا مقصد دیئے ہے کہ صرف کسی کو روٹی کھلا دینے کی بات نہیں ہے کم از کم اس کے ساتھ کھڑے ہو کہ مطبع دالت تک جو ہے وہ خاص اس وقت تک جب تک مطلب ان کو انصاف میں مل جاتا یا گورنمنٹ کی طرح سے جو ہے ان ملزمان کو سزا نہیں ہو جاتی ان کو ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے تھا اسی طرح سے یہ جی بالکل میں پھر اس کی وضاحت کر دوں کہ سی لینڈ پر چیز سے مراد یہ ہے کہ بار بار جا کر اعلیٰ احکام کو ملنا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے بلائے مجھے جانا چاہیے لیکن میں وہاں پر گیا ہوں تو وہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے باہر نکل کر تمام لیڈران وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں انہیں آئی جی آفز کے اندر ہی یا اس کے باہر کھڑے ہو کر یا کسی آ کر چرچ میں بیٹھیں کسی دفتر میں بیٹھیں وہاں پر وضاحت کرنی ہوگی کہ آج ہماری فلاں آلہ افیسر سے بات چیت ہوئی ہے ہم نے اپنی قوم کا مقدمہ اس طرح سے پیش کیا ہے اور ان کی رائے جو ہے یا ان کے خیالات جو ہیں انتظامیہ کے یا ریاست کے خیالات جو ہیں وہ یہ ہیں اگر خیالات غلط ہیں نیکٹے میں جا رہے ہیں ان کے ریاست کے تو جو لوگ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں ریاست کے ذمہ داروں سے ان کو قوم کو اگاہ کرنا ہوگا یہ سب کچھ سیلن پرچیز کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ جا کر خشنودی حاصل کریں کہ جی میں تو آئی جی کو مل لیا میں نے تو ڈی آئی جی کو مل لیا اب فوٹو سیشن کی حد تک فوٹو سیشن کی حد تک تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن وہاں پر گفتگو کیا کرنی ہے اس کا خیال آپ کو پہلے سے ہی رکھنا ہوگا کہ میں تیار ہو کے جاؤں اگر آپ گفتگو کرنے کے قابل نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ گفتگو نہیں کر سکتا تو تلاش کریں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے اور کس کون شخص ہے کون ادارہ ہے کون جماعت ہے جو بہتر طریقہ سے اب مسیح قوم کا مقدمہ جو ہے اس فورم پر اس ذمہ دار کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو اکٹھا کریں اور ساتھ لے کر جائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیل اینڈ پرچیز کی یہ بنیاد ہے کہ آپ جن کا کام نہیں وہ جا کر وہاں پر آئی جی صاحب سے ڈی آئی جی سے یا ان مطلب ہے ان قوتوں سے ملیں جو فیصلہ کر سکتی ہیں جو انصاف دلانے میں رول ادا کر سکتی ہیں جو ہمیں تحفظ دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر سیل اینڈ پرچیز کے خطشات موجود ہیں اچھا یہاں پہ ہم جو چیز دیکھ رہے تھے کہ ہر بندہ یعنی کہ جو ہمارے جو مذہبی پاسبان ہیں یا کئی سیاسی جو ہمارے لیڈران ہیں وہ انٹویلی طور پر جاتے ہیں اور مطلب انصاف کی بات بھی کرتے ہیں بے شک وہ مدد کر رہے ہیں لیکن انصاف کی بات کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے تب ہی ہماری قوم کا انصاف بھی ہو سکے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ اکٹھا ہونے کے لیے یا یونائٹ ہونے کے لیے ایک فارم پر جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی بھی کوئی وجہ آپ کیا سوچیں ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان میں سیاسی طور پر تو مردگی چھا چکی ہے یعنی پاکستان میں مسیحوں کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے اگر پاکستان مسیح ملت پارٹی ایک تحریک لے کر سامنے آ رہی ہے تو اسے کچلنے کے لیے تو پھر سے تیاریاں ہو رہی ہیں اب رہی بات سیلیکشن میں بیٹھے لیڈران کی میں نے لوگوں کے موں سے سنا ہے یعنی جڑا والا جل رہا ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ آج چائے کا کپ پی کر بہت مزہ آیا میں بڑا جو ہے وہ سرور میں ہوں دیکھیں آپ کی جگ ہنسنی ہو رہی ہے کرسچنوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ مسیحوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ان سے ان کے بورٹ کا حق چین لیا گیا لیکن جو باقی ماندہ بچے ہیں ان کو تو یونائٹ ہونا ہوگا لیکن آپ آپ وکی کیس میں دیکھ لیں آپ وکی کی کی ازادی کے اعلان یعنی زمانت کے اعلان سے لے کر اس کی رہائی تک میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ لوگ زبردستی جو ہے وہ چیزوں پر قبضہ کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ وکی کو ہم نے ازاد کروا ہے ورنہ میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کسی ایک کا رول نہیں وہ ایک قومی رول ہے سب نے اس میں متفرقہ پاکستان مسیح ملت پارڈی کا کافلہ اس کی ٹیم ہر لمح فکر مند رہی ہے اور ہم نے کردار ادا کیا ہے وہ ہم نے جس طرح سے وکی کی رہائی کے لیے کردار ادا کیا ہے میں پوری قوم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جڑا والا کیا جو سانیہ ہوا ہے ہم تھوڑے ہیں ہم کمزور ہیں لیکن ہم نہیں بیٹھیں گے شور کرتے رہیں گے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیان بازی سے مسائل حل نہیں ہوتے نہیں نہیں جمہوریت میں بیان بازی سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں جب آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں یہ چیز ہو رہی ہے تو آپ اس پر اپنی جمہوری رائے جو ہے وہ جو ہے لوگوں میں کے سامنے پیش کریں گے جب اپنی جمہوری رائے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو اس پر کوئی رد عمل آئے گا مخالف کی طرف سے آپ کے حمیتیوں کی طرف سے اس پر ایک بیس ہوگی اور لوگ مترک ہوں گے اپنے اچیمنٹ کے لیے چیزوں کی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مترک ہوں گے میرا بیانیہ تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو اب بھی سوشل میڈیا آپ کے پاس سام پڑا ہے اور میں آج کھلے آم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سانیہ جڑا والا مکمل طور پر سیل اینڈ پرچیز فائنل ہونے والی ہے اگر پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے کارکونوں سمیت اگر پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے کارکونوں کی طرح کچھ اور لوگ بھی سامنے آنا جاتے ہیں تو آئیں میں آج دعوت دیتا ہوں کہ ہم مل کر ایک جمہوری کردار ادا کریں اور جڑا والا میں درجنوں چرچ سینکڑوں گھر جلانے والے لوٹنے والے ملزمان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی اسی حالت میں کہ ہم سبا کٹھے ہو کر جدو جہود کریں سر ایک آخری سوال اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ جب ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے یا مطلب ہمارے جو سیسی جو لیٹران ہیں یا جو ہمارے مذہبی لیٹران ہیں یا جو وہ ہمارے مسیحی لوگ جن کے ساتھ یہ ساری بے انصافی ہوئی اب ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کہاں پہ اپنا انصاف کو لینے کے لیے جائیں دیکھیں جی میں چرچس کو بلیم نہیں دیتا چرچس کا کام دعا کرنا اور اگر ان کے سامنے لوگ بھوکے ہیں تو ان کو روٹی پروائیڈ کرنے کے لیے جتنی جتنی ان میں سکت ہے انہیں کرنا چاہیے اور بہت سے لوگوں نے وہاں کیا اب خالصا طور پر جڑا والا کا مقدمہ انسانی حقوق کا مقدمہ ہے اس کے لیے پھر کن لوگوں کو فروش کرنے کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں پر بڑی بڑی ویڈیو کی کہ جی ہم جڑا والا کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف لیگل ایڈ دیں گے وہ ا ہے بی ہے زیڈ ہے میں سب کو سرعام یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جڑا والا کا مقدمہ پیروائی نہ کرنے کی وجہ سے مکمل طور پر جو ہے وہ ہم ہار چکے ہیں اگر آج بھی یہ جو صورتحال ہے عدالتوں کی اور مقدمہ بازی کی اس میں اگر آج بھی سٹیٹ ہمارا سال دے سٹیٹ ہوں اس وقت سال دے گی جب ہم کھڑے ہوں گے ہم کیسے کھڑے ہوں ہمیں لیگل ایڈ کی ضرورت ہے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی تمام عداروں سے اپیل کرتی ہے کہ آئیں جن کے پاس مقلہ ہیں جن کے پاس مقلہ کے لیے فانڈ ہے وہ اپنی اپنی ٹی میل آئیں اور جڑا والا کے جو ملزمان رہا ہو چکے ہیں ان کے خلاف ہم رہا اس لیے ہو چکے ہیں کہ پولس نے ان کے خلاف کمزور استخواستے جو ہے وہ پیش کیے ہیں اب ہمیں پرائیوٹ کمپلین میں جانا ہوگا استخواستے جو ہیں وہ دائر کرنے ہوں گے ان کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ لوگ جڑا والا کے لوگ جو ہیں وہ سب کچھ کرنے کے لیے اتیار ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اور جنہوں نے وہاں پر بڑے بڑے دعوے کیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو آپ ذمہ داری رہنی ہوگی ورنہ وہ وقت آ جائے گا کہ جڑا والا کے لوگ جو ہیں ان کے دروازے کے سامنے جا کر مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے پر کہ وائی صاحب باہر نکلیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لیگل ایڈ دیں گے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے آپ کو انصاف دلائیں گے آپ انصاف کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں ہماری جماعت پاکستان مسیح مرد پارٹی جو ہے وہ پوری قوم کی جماعت ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا فنڈ نہیں کسی جماعت کے پاس بھی ایسا فنڈ نہیں ہوتا کہ وہ لیگر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ہمیں اچھے سے اچھے وکیلوں کا پینل بنا کر دیں تاکہ استخادثہ پرائیویٹ کم لینے ہو پولس نے جو کچھ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے وہاں پر وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا اگر لوگ وہاں پر رہا ہو رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ نمبر ون پیروائی کرنے میں کمی ہے کمی نہیں پیروائی ہو ہی نہیں رہی نمبر دو پولس نے پیروائی نہ ہونے کی وجہ سے استخادثے کمزور سے کمزور استخادثے جو ہیں وہ عدالت میں پیش کی ہیں اور عدالت کی کے سامنے جو چیز آئے گی وہ تو اس کے مطابق میرڈ کرے گی پھر وہ چھوٹنے میں کامیاب ہو گئے ہیں رہی پانے میں بہت شکریہ سارا آپ کا کہ آپ نے اس کیس کے بارے میں دوبارہ سے ہمارے لوگوں کو اگاہ کیا اور خاص کر کے اس بات کیلئے بھی کہ آپ اس بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں یا آپ لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں خاص کر کے ان عداروں کو جنہوں نے اس بات کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہم آپ کو لیگل ایڈ پروائیڈ کریں گے آپ کو انصاف دلائیں گے اب ان کو دوبارہ سے ایک پلیٹ فارم پر یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ دوبارہ سے اس کیس کی جو ملزمان ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے اور ان کو سزا دلائی جائے ایسے ہی ہے جی بالکل ابھی تو بہت سے ملزم ہیں جو میجر ملزم ابھی تاب گرفتار نہیں ہوئے لوگ چیکھ رہے ہیں چلا رہے ہیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں اس لیے دیکھیں وہ غریب آدمی ہیں ہمارے غریب بھائی ہیں جڑاں والے والے پادری سہبان گبرائے ہوئے ہیں لوگ جن کے گھر جلا دی گیا اب وہ ملزمان اور ان کے خاندان تو وہیں پر ہیں انہیں تو پتہ نہیں کہ کس وقت دوبارہ حملہ ہو جائے گا پولس بچاری کیا کرے گی پولس نے پہلے کیا کر لیا ان کے سامنے سب کچھ ہوا یعنی رینجر اس وقت بلائی گئی جب سب کچھ تباہو برباد کر دیا گیا برنا اگر کوشش کی جاتی تو رینجر وقت پر یعنی اگر آپ شام کو جب گھر جل گئے جب گھر لوٹ لیے گئے جب چرچ جل گئے اس وقت آپ سب کچھ صفایہ ہونے کے بعد عابل آ رہے ہیں رینجر کو اب وہ آپ سات بجے آٹھ بجے نو بجے دس بجے کسی وقت میں بھی رینجر کو طلب کر سکتے جی ناظرین ابھی آپ نے ساری باتشیت کو سنا ہے اور حسن صاحب نے پوری قوم کے سامنے اس بات کو رکھا اور خاص کر کے انہوں نے ان تمام اداروں کے سامنے اس بات کو رکھا جنہوں نے ایک تو سانہ جڑا والا کے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی بھرپور طریقے سے مدد کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے مسیحی ہونے کا ثبوت دیا اپنی محبت کا اظہار کیا اور ان لوگوں کے لیے انہوں نے ہر طرح سے جو سہولیات ہیں وہ فرہام کرنے کی کوشش کی لیکن جو سب سے بڑی سہولت ہے وہ ہے ان کے انصاف کی جو کہ ان کو نہیں ملا اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جو ملزمان ہیں ان کو رہا کر دیا گیا اور آج اسلام صاحب نے دوبارہ سے اس بات کو اپنے لوگوں کے سامنے رکھا ان اداروں کے سامنے رکھا کہ ہمیں ایک لیٹ فارن پر جمع ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ان متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے انصاف جو ہے وہ ان کو دلا سکیں تو ناظرین یہ ساری باتجیت آپ نے سنی اور اگر آپ بھی کوئی اپنے رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور نیشنل نیوزرامہ کی سکرین آپ کے سامنے ہے اور اس بات کو ہم دوبارہ سے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جب تک کہ ان تمام ملزمان جن کو رہا کر دیا گیا ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا یا ان کو سزا نہیں دی جاتی تو یہ پروگرام اسی طرح سے جاری رہے گا اور ہر ایک خبر وہ آپ تک اسی طرح سے پہنچتی رہے گی بہت شکریہ